اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالقادر سات مارچ کی سپیڈ نیوز میں دیکھتے ہیں پچیس اہم خبریں سعودی عرب میں سوشل ڈسٹنسنگ کی پابندی کے قتم ہونے کے بعد مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں سماجی فاصلے کے بغیر پہلی باجماعت نماز کی ادائیگی پر نور مناظر سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف چھوڑے گئے ہوسیوں کے ڈرونز تباہ یمن میں عرب اتحاد نے سنا میں جائز فوجی اہداف کے خلاف ایک میاری فوجی آپریشن کے نفاظ کا کیا اعلان امن کی حمایت کے سلسلے میں پناہ گزینوں کے لیے یو این کی ہائی کمیشن کی قصوصی نمائندہ ہالی ووڈ ایکٹریس انجلینا جولی کی یمن آمد تنازہ قتم کرنے اور انسانی امداد پہنچانے کا کیا مطالبہ یوکرین پر روسی حملوں کا بارہ وعہ دن دارالحکومت کیپ سمیت متعدد شہروں میں روسی حملوں میں شدت ایک پل اور ویناسا ائرپورٹ مکمل طور پر تباہ کئی حلاکتیں یوکرین کے کار قیف میں ایک ٹی وی ٹاور پر روسی فوج کی بمباری ریڈیو اور ٹیلی ویجن کی نشریات معطل ٹاور پر روسی بمباری کی ویڈیوز کے خوفناک مناظر یوکرینی صدر ولدمیر زلنسکی کی مغربی اتحادیوں پر شدید تنقید یوکرین کو جنگی تیاروں کی فراہمی سے انکار کا لگا الزام کہا ہم انسان ہیں اور ہماری حفاظت کرنا آپ کا انسانی فریضہ روس یوکرین کی جنگ دیگر فارقین تک فیل رہی امریکہ کے تربیت یافتہ دائش جنگجیوں کو یوکرین بھیجنے کے دعوے کے بعد اب روس نے یوکرین میں شام کے جنگجیوں کو بھیجنے کا کیا فیصلہ اب جنوبی کوریا بھی روس کو تنہا کرنے عالمی کوششوں میں شامل جنوبی کوریا کی روس پر نئی پابندیا روس کے مرکزی بینک کے ساتھ لین دین پر پابندی کا کیا فیصلہ روس یوکرین جنگ بترین دور میں داخل ترک صدر رجب طیب اردوان کی روسی صدر پیوٹین سے فون پر بات کہا یوکرین تنازع کے پرامن حل میں سہولت فراہم کرنے تیار یوکرین کے متعدد شہروں سے انقلے میں آسانی عوام کے محفوظ مقامات منتقلی کی سہولت فراہم کرنے ہیومینیٹیرین کوریڈرز فراہم کرنے روس نے کیا اعلان بارتی پی ایم نریندر موڈی نے کی یوکرین کے صدر زلنسکی سے ٹیلی فون پر تیس منٹوں تک بات اندوستانی شہریوں کے محفوظ انقلے کے لیے ادا کیا شکریہ پی ایم موڈی نے یوکرینی صدر کے بعد روسی صدر سے بھی کی بات براہ راست یوکرینی صدر سے بات کرنے کی پتین سے کی اپیل جنگ روکنے پر دیا زور مخبوظہ بیت المقدس کے مشرق میں ابو دیس خضبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سولہ سالہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے مسکرہ لڑکے پر آتش گیر شیشوں کے ساتھ حملہ کرنے کا لگا الزام مصری خاتون ردوہ حلمی نے رخم کی تاریخ سب سے زیادہ آبادی والے عرب ملک مصر کی آلہ ترین عدالت اسٹریٹ کانسل کے بینچ پر بیٹنے والی بنی پہلی خاتون جج بھارتی ریاست اتر پردیش کے بلند شہر کے پولی ٹیکنک کالیج میں گیس سلنڈر فٹنے سے دھماکا کیمپس میں حل چل دس سٹوڈن سمیت تیرہ افراد جلز گئے یو پی کے سی ایم یوگی نے یو پی میں فیملی اور ذات پات سے اوپر اٹھ کر سیاست کرنے کی کہی بات کہا یو پی سے ذات پات کو ختم کرنا ہے اب غریب تائے کرے گا سیاست کا ایجنڈا راجو سبا کی تیرہ سیٹوں پر اکتیس مارچ کو ہوں گے الیکشن پنجاب کی پانچ کیرالا کی تین آسام کی دو اور ہیمارچل پردیش تریپورا اور ناغالینڈ کی ایک ایک سیٹ کے لیے ہوگی ووٹنگ مہراسٹرہ کے پونے میں بی جے پی لیڈر دیویندر فٹنویس کی گاڑی پر ایک شخص نے پھیکی چپل بی جے پی اور ان سی پی کارکنان میں ہوا تصادم مودی چور ہے جیسے لگائے گئے نارے روس یوکرین بہران کے باس سہی دنیا بھر کی سٹاک مارکٹس کریش قام تل کی قیمتوں میں اچھال مارکٹ میں مندی ہفتے کے پہلے دن سین سیکس سترہ سو پوائنٹس گرانی چھے تلنگنہ اسیملی اور کانسل کے بجٹ سیشن کا گورنر کے روایتی قدبے کے بغیر آج سے ہوا آغاز فائنانس منسٹر ہریش راؤں نے دو لاکھ چھپن ہزار کروڑ اوپے کا پیش کیا بجٹ تلنگنہ اسیملی کے بجٹ سیشن کے پہلے ہی دن بی جے پی کے تینوں ارکان مکمل سیشن کے لیے معطل وزیر فائنانس ہریش راؤں کی تخریر میں بار بار مداقلت پر تینوں ارکان کو کر دیا گیا معطل تلنگنہ بجٹ سیشن سے معطلی پر بی جے پی ارکان برہم اسیملی گیٹ کے سامنے راجہ سنگھ ایٹیلا راجندر اور اگنندن راؤں نے گلوں میں سیاہ پرشم ڈال کر دیا دھرنا بجٹ سیشن کی گورنر کے خطبے کے بغیر شروعات کرنے تلنگنہ حکومت کے فیصلے کے خلاف اسیملی سے کانگریس ارکان نے کیا واک آؤٹ سی ایم کیسی آر کے قافلے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ کی کوشش پولیس نے بنا دی ناکام خالی ملازمتوں کو پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا احتجاج آئی پیل دوزار بائیس کا شڑیول جاری چھبیس مارچ کو پہلا مقابلہ وانکھڑے اسٹیڈیم میں ہوگا اس سیزن میں ہوں گی دس ٹی میں پہلے میچ میں دھونی اور ائیر ہوں گے آمنے سامنے یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بیوین چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں